السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دون فرمائے تو دوستوں معافی چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ میری آواز آج آپ کو براپر نہیں آ رہی ہوگی اس لئے کہ کل رات سے آواز بیٹھ گئی ہے اور بولنے میں بھی تقلیت پڑتی ہے آپ لوگ بھی دعا کرئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مجھے آپ کو سب کو شفاہ آتا فرمائے دوستوں آج کا عمل حدیث سے ثابت ہے اور اس عمل کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی سے سنا ہے اور یہ عمل ہم کو بتلایا ہے تو یہ عمل بہت ہی پاور فور ہونے والا ہے ان بھائیوں کے لئے جن کے گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں ہے یا پھر کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے اندر مطلب جتنی بکریم ہونی چاہیے اس طرح کاروبار ہو نہیں رہا یا پھر کار کھانا ہے کوئی بھی چیز کے لئے مطلب برکت کے لئے دوکان ہو گھر ہو کی کوئی بھی ہو کوئی نوکری ہوگیرہ کرتے ہو گھر میں پیسے ٹکتے نہیں ہیں گھر میں پیسے رہتے نہیں ہیں جیسے ہی پگان آتا ہے جیسے ہی تنک آتی ہے یا پھر دوکان میں جیسے ہی پیسے آتے ہیں تو وہ دکھتے ہی نہیں ہیں دوستوں یہ عمل مجھے اچانک سے یاد آیا تو ایک مرتبہ میں گیا ہوا تھا میرے دوست کے وہاں سفر میں تھا تو ایک دوست ہے میرا تو اس کے گھر پہ رات رکا ہوا تھا تو رات کو جب ہم سوئیں تو سونے سے پہلے جب وہ سونے کے لئے گئے تو دونوں میاں بھی بھی تصویریکل بیٹھ گئے اور کچھ پڑھ رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ کچھ وزیفہ چل رہا ہے تو صبح جب میں اٹھا تو جو میرا دوست تھا اس کو میں نے پوچھا کہ رات کو تم پڑھ رہے تھے تو تم کیا پڑھ رہے تھے کہ رات کو جب تم پڑھنے بیٹھے ہوئے تھے تصویریکل کر تو تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے تو پتا ہی تھا کہ کچھ وزیفہ تو ہو گئی لیکن مجھے جاننا تھا کہ کون سا وزیفہ کر رہے ہے اور کیوں کر رہے ہیں تو ان کے درکے حالت تو مجھے پتا ہی تھے پہلے بھی اس لئے کہ میں پہلے سے اس کو جانتا بھی ہوں تو اس نے مجھے کہا شکر ہے کہ اس کا فائدہ بھی ہے اور دونوں میاں بی بی نے نماز بھی چالو کر دی ہے پہلے ہم نماز پہ نہیں پڑھتے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو میں نے اس کو پوچھا کہ وہ وظیفہ کونسا تھا اس نے وہی وظیفہ بتلایا کہ جو آج میں آپ کو بتلانے والا اور وہ بات مجھے یاد ہے اس لیے میں آپ کو بتلانے والا ہوں اس لیے کہ بہت سارے لوگ بیچاری سے ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا دعاوید دے دیجئے کوئی عمل دے دیجئے گھر میں بہت پریشانی ہے تو میں سب سے پہلے تو ان کو یہی بولتا ہوں کہ بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو اور پھر عمل کرو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دوستو اچانک سے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ عمل میں آپ کو بھی بتلا ہوگا کہ آپ کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے اب آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے آپ بھی یہی سوچ کر دیکھتے ہوں گے کہ ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے کوئی وزیفہ کر لے ہوئے جس سے ہمارا فائدہ ہو جائے تو دوستو عمل بتانے سے پہلے ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اس لئے کہ دوستو میرا بھی وقت قیمتی ہے اور آپ کا بھی وقت قیمتی ہے تو دوستو آپ کو عمل کرنا اس طرح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے گھر کے سارے افراد پڑے یا پھر گھر کے اندر کوئی ایک فردہ بھی پڑھ لے یا پھر دونوں میاں بھی بھی پڑے اگر بچے ہیں بڑے ہیں تو ان کو بھی تسبیحات میں دے دیں ان کو بھی پڑھوائیں انشاءاللہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے تو سات مرتبہ نورت سوی پڑھ لینا ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اس کے لئے میں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے آپ کو اس دعا کو 101 مرتبہ بننا ہے 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں 101 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں 101 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے وہی درود سڑی پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا سات مرتبہ بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے سو مرتبہ پڑھنا ہے آگے پیچھے سات سات مرتبہ درود سڑی پڑھنا ہے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دل کے اندر یہ نیت رکھنے ہے کہ یا اللہ مجھے رزق حالانتہ فرما فیسے نہیں مانگنے رزق حالانتہ فرما کاروبار کے اندر مکان کے اندر خیر و برکت اس کے حالانتہ فرما بس یہی آپ کو نیت رکھنے ہیں اور یہی نیت رکھتے ہوئے آپ کو سو جانا ہے شاء اللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں